اسلام علیکم گائز ایس می آشر اور آپ دیکھ رہے ہیں آشر ویلاغز آج کی ویڈیو کوئی ویلاغ وغیرہ نہیں ہے آج کی ویڈیو ایک انفارمیٹک ویڈیو ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ جرمنی میں آنا چاہتے ہیں یا ان فیوچر کسی بھی اور من کنٹریز میں موگ ہونا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو وہ ٹپس بتانے والا ہوں جو کہ آپ کو ان فیوچر بہت زیادہ مدد کر سکتی ہیں بہت ہیلپ دے سکتی ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے فرسٹ آف آل میرے چینل کو پلیس سبسٹریک ضرور کر دیجئے گا اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجئے گا تینکیو آن جی تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جی فرس نمبر پہ آتا ہے جی ڈرائیونگ لیسنس پاکستانی ڈرائیونگ لیسنس پاکستانی ڈرائیونگ لیسنس کیا فائدہ دینے والا ہے آپ کو وہ میں آپ کو آگے ویڈیو میں بتاتا ہوں فرسٹ آف آل جن لوگوں کے پاس ڈرائیونگ لیسنس نہیں ہے پلیس اپنا ڈرائیونگ لیسنس بنوا لیجئے جو کہ میں نے بھی نہیں بنوایا تھا میرا ایک دوست تھا وہ مجھے بہت انسسٹ کرتا تھا کہ ڈرائیونگ لیسن جو ہے وہ لازمی کر کے آنا تو میں بولتا تھا کہ یورم میں جاؤں گا تو دیکھی جائے گی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگ کے پاس ڈرائیونگ لیسنس نہیں ہے پلیس ڈرائیونگ لیسنس بنوا لیں اپنا وہ بہت فائدہ دینے والا ہے آپ کو فائدہ کون سے دینے والا ہے وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں فرسٹ آف آل اگر آپ پاکستان سے کسی یورپین کنٹرین میں آتے ہیں تو وہ ڈرائیونگ لیسنس جو ہوتا ہے وہ سکس منتھ ویلیڈ ہوتا ہے اس ڈرائیونگ لیسنس پہ آپ سکس منتھ ٹریول کا سکتے ہیں بینہ کسی رکاوٹ کے تو سکس منتھ ٹریول کرنے کے بعد آپ کو اتنا کسپینیس ہو جاتا ہے کہ آپ کو پتا چال جاتا ہے کہ یورپ میں ڈرائیونگ جو ہے کیسے کی جاتی ہے کمانین کیسے فالو کی جاتے ہیں چیز تو سکس منتھ ٹریول کرنے کے بعد آپ کو جس کنٹری میں آپ رہتے ہیں اس کنٹری کا ڈرائیونگ لیسنس جو ہے وہ حاصل کرنا ہوتا ہے جو کہ پاکستانی ڈریویل ایسنس کو اس میں چین کرتے ہیں اور پاکستانی ڈریویل ایسنس اس میں کیا فائدہ دیتا ہے آپ کو کہ دوسرے کنٹریز کا مجھے پتہ نہیں ہے جرمنی میں بہت زیادہ ایکسپینسیو ہے پچیس سو یورو سے تین ہزار یورو آپ کے لگ سکتے ہیں ون ٹائم میں اگر آپ ون ٹائم میں پاس نہیں کر پاتے تو دبل کرنے اس کو تو زیادہ بھی لگ سکتے ہیں پانچ ہزار تک بھی لگ سکتے ہیں اگر آپ ون ٹائم میں پاس نہیں کر پاتے تو اگر آپ کے پاس پاکستانی ڈریویل ایسنس ہے آپ نے توڑی درائویل ایسنس غیر کی ہویا یورپ میں تو ون ٹائم میں آپ پاس کر سکتے ہیں و دوسرا یہ ہے بڑا فائدہ کہ پاکستانی ڈریویل ایسنس سے آپ کی پریس جو ہے وہ عادی ہو جاتی ہے ایک ہزار یا پندرہ سو یورو میں آپ ڈریویل ایسنس یورپ کا وہ حاصل کر سکتے ہیں جی تو ڈرائیوی لیسنس حاصل کرنے کے بعد آپ کی لائف جو ہے یورپ میں سمجھ لیں کہ 30% ایزی ہو جاتی ہے آپ کو جابز وغیرہ جو ہے ایزی لی مل جاتی ہیں آپ کسی بھی ریسٹورانٹ میں یا کسی بھی کمپنی میں جاب کر سکتے ہیں جو کہ گاڑی وغیرہ بھی پروائیڈ کرتے ہیں تو اس سے یہ فائدہ ڈرائیوی لیسنس ہے کہ آپ کو جاب جو ہے وہ ایزی لی مل جاتی ہے جی تو دوسرے نمبر پہ آتا ہے جی لینگوچ جس کنٹری میں آپ موو ہونا چاہتے ہیں اس کنٹری کی بیسک لینگوچ کے بارے میں آپ کو نالج ہونا بہت ضروری ہے جب آپ موو ہو جاتے ہیں تو فستہ فال آپ جو ہے اپنی لینگوچ کو ایبرو کرنے کی کوشش کریں جو کہ جس کی مدد سے آپ کو جاب جو ہے ایزی ری مل جاتی ہے آپ کو کسی قسم کی پرشانی نہیں ہوتی یہاں پہ بہت کام میں نے دیکھا ہے کہ جو جرمنی میں جو لوگ ہیں بہت کام لوگ جائے انگلیش کے بارے میں جانتے ہیں تو لینگوچ کا ہونا بہت لازمی ہے اگر آپ جاب کے انٹرووئی کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی وہ کوئیسن یہی کرتے ہیں کہ لینگوچ جاتی ہے آپ کو یا نہیں آتی تو اگر آپ کو نہیں آتی تو وہ آپ جاب کو کھو دیتے ہیں میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا دو تین دفعہ جو ہے میرے ساتھ میں مجھ سے پوچھا انہوں نے لینگوچ کے بارے میں تو میں جانتا نہیں تھا تو مجھے جو ہے وہ جاب نہیں مل پائی تو فائدہ یہ ہے اس سے کہ آپ کو جاب جو ہے وہ ایزیلی مل جاتی ہے اگر آپ کے پاس جو ہے کچھ نالج ہے ایکسٹر نالج ہے لینگوچ کے بارے میں تو فرسٹ آفال جو ہے وہ آگے آپ جو ہے یہ کام لازمی کریں چاہتے ہیں اس کے لینگوچ کا ا تشارتو ہیں انٰ میں تجہتے ہیں اگر آپ کے پاس شانہر اللہو کم یا نعم جی اگرрейہ سیunku کم سے پڑے آپ کے ساتھ بہت اس میں بڑے ساتھ پڑھا سانے کے لئے ہکliamenté эти رمائے میں گاخ demonstrated بہت زیادہ سکوب ہیں یہ کام آپ لازمی سیکھ کے آئیں دوسرے نمبر پہ آتا ہے جی پیزا میکنگ یہاں پہ آپ کو اگر پیزا میکنگ آتی ہے پیزا بنانا آتا ہے تو ایزی لی آپ کو کسی ریسٹورنٹ میں جاب مل جائے گی شروع میں آتے ہی آپ کو جاب مل سکتی ہے تو پیزا جو ہے وہ بنانا آپ کو آنا چاہیے تو اور بھی کافی زیادہ جو ہے وہ کام ہیں جو آپ کو ایٹ لیسٹ آپ کو کرنے آنے چاہیے یہ بجری کا کام ہو گیا الیکٹریشن کا ہو گیا پلمبر کا ہو گیا یہ بھی کافی زیادہ جو ہے سکوب ہے ان کاموں میں آنجید اس کے بعد آتا ہے جی ڈیپلومہ پاکستان میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ کام تو سیکھ رہتے ہیں لیکن ان کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا پروف نہیں ہوتا کوئی کہ ثابت کر سکیں گے یار میں یہ کام کر لیتا ہوں آج کال آپ کو پتہ ہے ڈاکومنٹ کا دور ہے پیپر ورک ہوتا ہے یہاں پہ سارا کام جو ہے وہ ڈاکومنٹ کے طرح ہینڈل کیا جاتا ہے اگر آپ کے پاس پروف نہیں ہے ڈاکومنٹ نہیں ہے تو یہ اکسپٹ نہیں کرتے آپ کو دوبارہ جو ہے اس فیلڈ میں جو ہے وہ کام سیکھنا پڑتا ہے اور سرٹیفکیٹ حاصل کرنا پڑتا ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے کسی پاکستان میں کالج میں یونیورسٹی میں ایڈمیشل ہیں وہاں پہ آپ تین سال کا جو ڈیپلومہ کر رہا ہوتا ہے وہ حاصل کریں وہ بقاعدہ آپ کو سرٹیفکیٹ دیں گے وہ سرٹیفکیٹ کی مدد سے آپ جو ہے وہ سرٹیفکیٹ کو یہاں پہ چین کروا سکتے ہیں اور ایزیلی جو ہے آپ جاب حاصل کر سکتے ہیں کوسی میں ہوں آپ سکتے ہیں ہاں جی تو پانچ فی نمبر پہ ہے جی cutification آپ کی cutification کیا ہے پاکستان میں کیا ہوتا ہے جی بہت سارے ایسے بائی بہنیں مجود ہیں جن کے پاس جو کہ بہت اچھے چی یونیورسٹی سے qualefite ہے لیکن ان کو جاپ گیرہ نہیں مل پاتی پاکستان میں تو qualification کی بیس پہ آپ جرمنی میں یا جورو میں اگر آپ موغت ہیں تو qualification کی بیس پہ آپ کو بہت اچھے چی جاپ مل سکتے ہیں بہت سی انٹرنیشنل کمپنیز ہیں وہ آپ کو جواب 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 پروائیڈ کرتے ہیں یہ جو چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں پانچ چیزیں جو ہیں وہ اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ بہت جلدی جورپ میں کامیاب ہو سکتے ہیں ساری تو نہیں اگر آپ کے پاس ایک یا دو چیزیں بھی کر لیتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں گی یہ چیزیں آپ کو تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ تک انفرمیشن بن چاہی جائے آپ کو ان چیزوں کے بارے میں پتا ہونا چاہیے جو چیزیں کہ میں نے اس کیا ہے وہ چیزیں آپ اس کیا ہے آپ اس پرپیر کریں اگر آپ یورپن کنٹریز میں مو گہنڈ ہونا چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو یہ چیزیں لازمی کر لیں تو کیونکہ میں نے یہ چیزیں میں نے جو چیزیں کاٹ کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ چیزیں نہ کر سکیں آپ لازمی یہ چیزیں کریں آپ کو بہت فائدہ دے گی آپ میں پر یہاں جائیں گے یورپ میں تو آپ دعائیں دیں گے مجھے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو چینل کو سبسکرائب ضرور کار دیجئے گا ویڈیو کو بھی لائک کار دیجئے گا اگر کوئی question وغیرہ ہے کوئی question پوچھنا چاہتے ہیں آپ تو نیچے coment میں آپ question پوچھ سکتے ہیں تو ویڈیو کو حتم کرتے ہیں again چینل کو ضرور سبسکرائب کار دیجئے گا اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ چیز سمجھ آگیا ہوگی یہ میری باتیں جو میں نے باتیں کی ہیں وہ آپ کو سمجھ آگیا ہوں گی تو انشاءالہ ملتے ہیں نیکس یوٹیو میں تب تک کے لیے اللہ عویز اپنا حیال رکھئے گا